ہمارچل دیکھا تو بھئیہ اور کتنا دیکھو گے ہمارچل پہ تو اسی مدعہ پر چناؤ لڑا گیا جی لیکن سوال یہ ہے کہ پینشن کو لے کر ابھی بہت سارے سوال ہیں سنڈل گورنمنٹ نے جواب دیا ہے اور سنیے صاحب سنیے میری بات سنیے ارے سنیے بھائی بات سنیے سنڈل گورنمنٹ نے جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نیو پینشن اسکیم میں جو فنڈ آئے ہیں اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جو پینشن مینجمنٹ بل ہے جو قانون ہے اس میں اس بل میں یہ کہیں مینچن نہیں ہے کہ وہ بیسا جو اکھٹا ہوگا نیا پینشن اسکیم میں وہ جائے گا لیکن آج بات نہیں پینشن اور پرانی پینشن پر نہیں ہے آج بات ہے چین اور چین کے ساتھ ہماری جو جھڑپ ہو رہی ہے اس کو لے کر گولان میں جو ہوا دو ہزار بیس میں بہیں جون اور جولائی میں کھنی جھڑپ تھی بیس جوان شہید ہوئے اس کے بعد اب آپ سنیں گے تو اچھی بات ہوگی اور اس کے بعد جو آج مدہ ہے وہ توان کا ہے توان کے کیسا جگہ جو ارونانچل میں ہے اور ارونانچل میں دس ہزار فٹ پر وہ ستھ ہے وہ قضبہ جہاں سے ارونانچل پورا دیکھا جا سکتا ہے پلیسٹیٹیجک جگہ ہے اور اس کو چائنہ میں اس مہاں پہ ایک جھڑپ ہوئی اور جھڑپ پہ آج پارلیمنٹ میں بھی جواب طلب ہوا وپکش نے کچھ عاروپ لگائے اور ستھا پکش نے کو جواب دیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک آدمی ایک جوان ایک شہید اس پر بات ہو رہی ہے اور آپ نشے میں بولتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں اتنا کہ اتنے بدتمیز قسم کے انسان ہیں آپ کہ آپ کو بگل میں جو کہہ رہے تھے پینشن کے لیے اگر آپ اپنی بگل میں نہیں دیکھ سکتے تو وہ آپ کو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ کے لیے پینشن پہ بات کریں میں کیوں کروں بات تو آپ کے لیے میں تو اپنی مدے پہ بات کروں گا جب شراب پہ آپ بگل میں کھڑے ہوئے شرابی کو نہیں روک سکتے تو آپ کو کوئی حتکار نہیں ہے کہ یہاں پہ بات کریں تو سوال یہ اس بات کا تھا یہ گولانگ پر جو وہاں دو ہزار بیس سے ہوا جو توانگ تک آیا اس پر تمام سارے لوگوں کی اپنی رائے پورے دیش میں توانگ پر اس سمیں گہمہ گہمی اس پر وپکش کے سوال وپکش کا ہمگامہ ستہ پکش کا جواب کہ مو توڑ جواب دیا گیا اور وپکش نے کہا کہ نہیں جس طرح سے کھونی آنکھیں یا لال آنکھیں دکھا رہے ہیں ترے رہے ہیں ہم کب آنکھیں لال کریں گے اس مددے پر آج بات چیت ہے ایک چھوڑا ریاکشن لیں گے then I come to you جی کونگریس یہ ایک بہت ہی گمبھیر مددہ ہے جہاں ہی دیش کا سوال ہے آپ دیکھیں 1948-1962 قسمیر کا گھسپیٹ تھا 1972 میں چین کا گھسپیٹ تھا پھر 1965 میں ساتھی جی کے نتیت میں یودھ ہوا تھا پھر 1971 میں ہوا تھا پھر کارگل ہوا یہ سارے سارے یودھ میں جب ہم سارے دیش کے ہمارے دیش کے آرمی ایک ہوئے تھے نیول آرمی اسکائی چلے کے سارے لوگ لڑے تھے اور سارے پولٹیکل پارٹیاں لڑی تھے اس مددے پر ایک تھے تو ہم اس لڑائی کو لڑے تھے آج سوال کیا ہے سوال ہے کہ جب پردھان منتری آپ گولان کی بات کیا انہوں نے ان مددوں کو کیوں چھپاتے ہیں جب چین ہمارے دیش میں ایک ہزار کلومیٹر تک اندر آگئے جی او سی کے آرمی چیف وہاں پر بنانا سرو کر دیا ہے تو سرکار کیوں چپ رہتی ہے سرکار کیوں اس بات کو چھپاتا چاہتی ہے وہی پردھان منتری پردھان منتری کہتے ہیں کہ اس کو میں نے بھگا دیا تو اس طرح کی سچائی کو اس دیش کو بتانا چاہیے اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے پردھان منتری چر پہلے میں رکھ دیتا ہوں دیش کو سوشٹ تا ہو جائے گی اس کے بعد ان سے ایک سوال میں بھی پوچھوں گا سب سے پہلی بات تو بھارت میں بھارت کی جنتہ کی چنی ہوئی سرکار ہے جب تک موڈی جی کا نتویتو ہے اور ہماری سینہ کو کھلی چھوٹ ہے بھارت کی ایک انچ بھومی کوئی نہیں لے سکتا دوسری چیز آٹھ دسمبر کو اور نو دسمبر کی صبح آٹھ دسمبر کی رات کو ہمارے بھارتما کے ویر سبوتوں نے جو ساس اور شوری دکھایا اس کے لیے پورے دیش کو ان کا دھنیواد سادواد کرنا چاہیے آج وہاں سیما پر جو انفرسٹرکچر کے ریلوے کے پولوں کے بریزز کے کام ہم کر رہے ہیں اس سے چین بوکھلایا ہوا ہے اور پتہ ہے جب ان کی یوپی اے کی سرکار تھی انہوں نے کونسی نیتی اپنائی تھی پارلیامینٹ میں ایک انٹینی کا بیان ہے the best defense is not to develop the border یہ ان کی سوچ تھی یہی ہے میں اپنے بیان میں شروع میں میں نے کہا کہ یہ کوئی بھی یود ہم جب لڑتے ہیں تو اس میں political party اور یہ اس طرح کی بات کر کے اس طرح کی بار کر کے سناوں کا منوول توڑتے ہیں ہم کوئی بھی یود تبھی لڑ سکتے ہیں جب سارے political party ایک ہوں گے ساری سنایں ایک ہوگی پرتیق جی انہوں نے ابھی آپ کے بیان میں آپ کے بائٹ پہ انہوں نے کہا کہ ایک ہزار کلومیٹر تک جرہ آپ بتا دیجئے ارونچل سے ایک ہزار کلومیٹر کون سے جگہ پر پہنچ گئے وہ لڈاک سے ایک ہزار کلومیٹر تو دلی پہنچ جاتے یہ ان کا جھوٹ ہے جو یہ دیس کے سامنے رکھ رہے ہیں سینا نے کل ہی پورے دیس کو سچائی بتا دی لیکن بار بار سینا پر سوال کون اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو سات اگس دو جار آٹھ ریٹارڈ میجر جاہند پرتیق جی کل میں جو نوتاری کو یہ گھٹنا ہوئی ہے صبح ماننگ میں جو ہم نے سنا ہے تین سو ٹروپس چائنا کے اندر آئے ہیں اور ہم نے ان کو مار بھگایا ہے پہلی چیز ہماری جو سینا ہے وہ اتنی سکشم ہے چاہے اس کو پولٹیکلی آپ اس کو مت دیکھئے کہ بی جے پی ہے یا یہ کانگریس ہے انڈیان آمی اپنا کام کرتی ہے انڈیان آمی is there to secure the borders to mend the borders رہی بات کہ کانگریس کے کل ایک پروکتہ ہے جو بہت سینئر لیڈر ہیں راہل گاندی جی کے بڑے خاص ہیں رندیف سرجے والا انہوں نے کہا کہ موڈی جی آپ آنکھیں لال کب دکھائیں گے ارے فوج ایسے تھوڑی چلتی ہے کہ آپ نے آنکھیں دکھا دی ہوں فوج لڑائی یدھ ہو گئے اس کے ریمیفیکیشنز بھی تو ہوتے ہیں بات میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اگر دو اس کا جو پرنام ہے پھر وہ کئی صدیوں تک آگے آنے والی جنریشنز کو بگتنا پڑے ہیں جی 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 جڈا پڑے ہیں جی 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 بeter ہیں نیڈی picture موسیقی